آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایسی کوکیز کی ریسپی جو ہم بنائیں گے بغیر میدہ بغیر وٹر اور بغیر انڈوں کے تو صرف چار عجزہ سے آئیے بناتے ہیں کلاسٹر کوکیز اسلام علیکم کیسے آپ سب تو آئیے بناتے ہیں یہ کوکیز تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے آدھا کپ سلائزڈ بادام ٹھیک ہے پھر جائے گا چار ڈیول سپون چھوٹے والے مینی سیمی سویٹ چوکلیٹ چپس آپ ڈارک چوکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آدھا کپ میں نے لے لیا ہے کھوپرا ساتھ ہی اس میں جائے گا دو ڈیبل سپون سویٹنڈ کنڈنسڈ ملک یہ اس میں بائنڈنگ کا کام بھی دے گا اور ایک ہلکی سی سویٹنیس بھی دے گا آپ آدھا کی جگہ کاجو بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر کشمش ایڈ کر سکتے ہیں پستہ ایڈ کر سکتے ہیں اور لیٹ می نو کہ اگر آپ کو اس میں کچھ ایڈ کرنا ہو تو آپ کیا ایڈ کرنا پسند کریں کھوکیز کا یہ مکسٹر تیار ہو چکا ہے اور اوون کو جو ہے وہ میں نے پری ہیٹنگ پر تین سو پچیس ڈگری فیرن ہائٹ پر پہلے سے آن کر دیا تھا اب یہاں پہ یہ میں نے ٹرے میں بچھا لیا ہے پارشمنٹ پیپر اور شیٹ آپ ضرور نیچے لگائیں تاکہ یہ کھوکیز چپ کہنا تو بس یہاں پہ اس کو چھے سو میں ڈیوائیڈ کر رہی ہوں آپ چھوٹ چھوٹے کوکیز بھی بنا سکتے ہیں اور یہ والا سائز پرفیکٹ رہے گا اور لیٹ می جسٹ ٹیلیو کہ یہ بہت بہت مزے کی بننے والی ہیں تو آپ اس ریسیبی کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں اچھا اوون میں صرف تین چائے منٹی رکھا اور میں جس فرگاڈ کہ اس کے اوپر پنچ آف سالٹ بھی آپ نے سپرنکل کرنا ہے اس سے زائقہ بہت اچھا آئے گا تو بس تین سو پچیس ڈگری فیرن ہائٹ پہ یہ دیکھیں صرف بارہ منٹ میں نے اس کو بیک کیا ہے اچھا دس منٹ جب بیک ہو جائے تو آپ نے اوون کو کھول کے چیک کرنا ہے اور خود سے دیکھ لینا ہے کہ کیسا کلر آپ چاہتے ہیں تو یہ جو کلر آیا ہے اس اس پرفیکٹ فر می آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادام اور کھوپرا ہلکہ ہلکہ روزٹ ہو چکا ہے بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے اور اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے نا تو ابھی جو سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے فال کا اس میں یہ کوکیز بہت مزے کی لگتی ہیں بنا کے آپ رکھ لیجئے بچوں کو بھی آپ لنچ باکس میں دے سکتے ہیں خود بھی آپ اس کو ایز سنیک کھا سکتے ہیں اور یہ آپ اس کا ٹیکسٹر بھی دیکھ سکتے ہیں گوروں کی یہ بہت فیوریٹ کوکیز ہیں کلسٹرز وہ بہت بناتے ہیں اور میلٹڈ چوکلٹ کے ساتھ بھی بناتے ہیں تو ایسی اور بھی اچھی اچھی آسان ریسپیز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹاگرام پر بھی ضرور فالو کریں ٹرائے کر کے مجھے انسٹاگرام پر ضرور ٹیک کیجئے گا میں آپ کو ری شیئر کروں گی میری سٹوری پر آپ نے بہت سارا خیال رکھیں مجھے دومیاد رکھیں اللہ حافظ